موسیقی قاقہ نباسی کی این اے 124 میں بھرپور انتقا بھی مہم اکرم روڈ پاک نگر میں بھگی پر پہنچے کارکنوں کی جانب سے پرتکلک ناشتے کا احتمال ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈل دانسج سے مطمئن نہیں ہماری سادکی موہم پر تنقید ہوتی ہے وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ بھین سے فروض کر کے کرزہ ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت 28 ہزار کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیر اطلاع فواد چہدری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہتے ہیں سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے موکتل جوائنٹ سیکیورٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں فواد چہدری کی تصدیق جھوٹ بول کر آپ ایک داؤ لگا سکتے ہیں بار بار داؤ نہیں لگ سکتا عمران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہنسا ہنسا کر مار دیا این ایک سو اکتیس میں نون لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیراعظم اپنے سیاسی مقالفین کو انتقام کے شکنجے میں جھکڑنا چاہتے ہیں اگر ووڈ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونے دی جاتی خاجہ ساد رفیق نے کہنچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ہمائی اختر خان کی انتقابی مہم آرے بازار میں تاجروں سے ملاقاتیں تاجر برادری کا بھرپور حیمات کا اعلان خاجہ ساد رفیق کو دھاندلی کرنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اپنے ووٹرز کو عزت دیتے ہیں اور آئندہ بھی عزت دیں گے ہمائی اختر خان کا والٹن روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب جبکہ این ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کی گھڑی شاہوں میں انتقابی مہم جلسے کے بعد کھلاڑی کھانے پر ٹوٹ پڑے نواز لیک نے بھاری کمیشن کے لیے عوامی مفادات داؤ پر لگا دیئے ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان کا پی پی ایک سو اٹھاون کا دورہ کارکنوں کے گھر پر پودے بھی لگائے کہتے ہیں سیاسی تحریک میں قربانیاں دینے والے کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیں گے سب کو علم ہے عمران خان نے پیسہ کھانا ہے نہ ہی کہیں اور خرچ کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لاکھوں کام ہوں گے سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتل میں ڈیم پنڈریزنگ تقریب سے خطاب کہتی ہیں کارے خیر میں حصہ ڈالنے والوں پر واویلہ نہیں کرنا چاہیے وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی سے جررت مندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کے ام کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احتساب کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا خیابان جنہ میں الخدمت پاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں تانہ لیاکتابات کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فارنگ ایک شخص جانبہت دوسرا زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقتول نومان کی لاش تہویل میں لے کر مردقانے منتقل کر دی جائدات کے لالش نے بھائی کا خون سفید کر دیا شاہ کمال میں مقیم چھ بہنوں پر بھائی کا ہتوڑے کے وار تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کپ کے باہر احتجاج تھانہ وحدت کالونی میں مقدمہ درش کیا گیا پولیس بھائی ندیم عرف لبھا کے خلاف قاروائی نہیں کر رہی مظاہرین کا الزاب پولیس پیرو اور ڈالفن فورس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکا شہر میں ڈاکو راج برقرار ہربنسپورا کے علاقے میں ڈاکو کارسوار فیملی سے لاکھوں مالیت زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے سی سی ڈی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شیرہ کورٹ کی خاتون اتایت کی بھیند چڑ گئی مقبولہ بی بی نے چند روز قبل امجد کلینک بکرمنڈی سے انجیکشن لگوایا کولے پر زخم بننے کے بعد حالت خراب ہونے پر خاتون دم توڑ گئی شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تیاریاں نا زونز میں آج تجاوزات پر ریڈ پراسٹ لگائے جائیں گے دو اکتوبر سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بکش شالہ مارزون سبزازار انارکلی والنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میر ڈیفٹی کمیشنر اور ڈی جی ال ڈی اے قیادت کریں گے وزیرالہ پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقت پر مافیا سے بلا انتیاز اور بلا ریائت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے وزیراعلا عثمان بزدار کا آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور زلے انتظامیہ کی بیڈن روڈ پر کارروائی بتیس دکانوں سے چالیس سائن بورڈ اتھار لیے آپریشن جاری قبضہ گروپ منشا بم نے نکال دیا کرامت خوکر کا دھم آپ نے عدالت میں کہا منشا بم کو نہیں جانتے پھر ڈی آئی جی کو فون کیوں کیا چیف جسٹس آپ لوگ ہوتے کون ہیں پولیس آفیسرز کو فون کرنے والے آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے یا نہیں اب یہاں قانون کی حکمرانی ہے چیف جسٹس ڈی آئی جی صاحب وزیراعظم یا وزیراعلا سے نہیں ڈرنا شفاپ انکواری کرنی ہے چیف جسٹس پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں نے معافی مانگ لی میں غلطی سے سپریم کورٹ آ گیا ایم پی اے ندیم بارہ کی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس سے معافی باہر بدماشی کرتے ہو عدالت میں روتے ہو چیف جسٹس کی ڈان ایم این نے کرامت خوکر کو عدالت میں جھوٹ بولنے پر نوٹس جاری کرامت خوکر ندیم عباس بارہ کو اسلام آباد طلب کر لیا جھوٹ بولنے والا صادق اور امین نہیں رہ تے کل اسطیفہ ساتھ لے کر آئیں سب کچھ میری ڈیوائس میں ریکارڈ ہو چکا ہے چیف جسٹس ساکب نسا منشاہ بم گرفتاری کیس چیف جسٹس کمرہ عدالت میں ایس پی لیگل کو انگلی کے اشارے سے بلانے پر صوبائی وزیر مراد راست پر برخم تم کون ہو چیف جسٹس کا استفسار میں مراد راست ہوں صوبائی وزیر تعلیم کا جواب کون مراد راست؟ چیف جسٹس میں صوبائی وزیر تعلیم ہوں مراد راست کا جواب آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں چیف جسٹس کے رواب شہباز شریف کے داماد علی امران کے پلازے کی بروقت تعمیر نہ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ نے علی امران کے پلازے کی تعمیر مقمل نہ ہونے سے متعلق بیان حلفی طلب کر لیا علی امران کہاں ہے؟ چیف جسٹس علی امران لندن میں ہیں وکیل کا جواب پھر ان کے سسر شہباز شریف کو بلا لیتے ہیں چیف جسٹس کے رواب علی امران کو کرائی کی مد میں پندرہ لاکھ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حب سپریم کورٹ ریجسٹری میں سانے مارل ٹاؤن سے متعلق کیس کی سماد چیف جسٹس نے انصداد دہشتگردی عدالت سے زیر استعمال مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا سانے مارل ٹاؤن کیس کا ٹرائل مکمل نہیں کیا جا رہا درخواست گزار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئی تو دیکھیں گے چیف جسٹس بائیس پیٹرول پمس کی نیلامی کا معاملہ قبضہ مافیا کی مداخلت کے بائیس پیٹرول پمس کی نیلامی میں مشکلات ہیں ڈی جی ال ڈی اے چیف جسٹس کا مضاحمت کرنے والے پیٹرول پمس سیل کر کے نیلام کرنے کا حکم ال ڈی اے کی کمرشیلائزیشن پر پابندی آئے جگہ جگہ دکانے اور شادی حالس بنا دیئے گئے آئندہ کوئی کمرشیلائزیشن نہیں ہوگی چیف جسٹس کا ڈی جی ال ڈی اے کو حکم سیویسز ہسپتال میں لفٹس کے غیر فال ہونے کا معاملہ ایف آئی اے کو تین روز میں تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اگر کمپنی کا قصور ہوا تو ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے گرفتار کرے چیف جسٹس لاہور یہ ہو جائیں ہوشیار ہیلمٹ پابندی کے بعد اب ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی فٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ اوور ہیڈ بریج یا زیبرا کروسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا سیف سٹھی آثورٹی نے کمر کس لی موٹر سائیکل سرکاری بنی پرائیوٹ سواری کینال روڈ پر ٹرافک پولیس کی ہیوی بائک پر سادہ لباس میں ملبوس چکس کے سیر سپاٹے موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اڑا دی لاہور نیوز نے پوٹیچ حاصل کر لی سی ٹی او کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی ملک کا نوٹیس ایس بی ٹرافک ہیڈکوارٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی کانون کے محافظ ہی کانون چکن بن گئے ہائی کورٹ کے احکامات نظر انداز مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار کانون کی دھجیاں بکھیرنے لگا وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفظ دینے لگے لاہور نیوز نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کی فوٹیچ حاصل کر لی لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے فوڈ آثارٹی نے لکھو ڈیر میں سانت لاکھ گندے انڈے تلف کر دیئے ڈی جی فوڈ آثارٹی کا گندے انڈے فروغ کرنے والوں کے خلاف قاربائی کازم ریس لب میں ہفتہ وار گھر دوڑ کے مقابلے پہلی ریس میں الیکس نامی گھوڑے نے میدان مان لیا دوسری ریس میں خان جی تیسری میں بفاوہ نامی گھوڑا فتح چوتھی ریس میں منزون پانچوی ریس میں بلیک سیکرٹ گھوڑے کا پہلا نمبر گیارہ سو میٹر کی آخری ریس میں بیٹل فرنڈ نامی گھوڑی کی پہلی پوزیشن آخری ریس ہارنے والے گھڑ سوار آفتاب چوہدری کی پاتے جوکی کے ساتھ تلخ خلاف